میں آپ کے سامنے چھے ایسے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نماز میں زیادہ ثواب ملے گا ہاں میرے بھائی میرے بہنیں نماز نماز میں ثواب میں فرق ہوتا ہے حسان بن عطیعہ رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے کیا خوب فرمایا انہوں نے کہا دو لوگ ایک ہی نماز میں کھڑے ہیں وَأَنَّمَا بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِي اور دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا فرق ہے جیسے آسمان و زمین کے بیچ میں فرق ہے مطلب دو لوگ بازو بازو میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ کے ہی سوچنا ہے دونوں نے نماز پڑھ لیے لیکن دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے امام عبدعود نے حسن سنت سے ایک حدیث جمعہ کی ہے جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے وہ پلٹتا ہے لیکن اس کے لیے نماز کا صرف دسوہ حصہ لکھایا آتا ہے دسوہ ایک نماز پڑھی لیکن لکھا گیا صرف نماز کا نوہ حصہ ایک بٹا نو سم نوہا آٹوہ حصہ سبوہا ساتوہ حصہ سد سوہا چھٹا حصہ خم سوہا پانچوہ حصہ رو بوہا چوتھائی سلو سوہا ایک بٹا تین نصفوہ آدھا تو می بھائی می بہنیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ نماز میں چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا بلکہ ثواب کم نہیں ہوگا ملٹیپلائے ہو کر ملے گا انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور وہ ہے خوشو قرآن میں آتا ہے سور مومنون میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک اور دو قد افلح المومنون بے شک مومنین کامیاب ہو گئے اللذینہ ہم فی سولاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں تو جو مومنین خوشو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے می بھائی می بہنیں خوشو سے کیا ہوتا ہے وہی نماز کے اندر زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے زیادہ اتمنان محسوس ہوتا ہے زیادہ اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے دل میں تو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا زیادی بات ہے نمبر دو نماز میں جتنی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا بہت سائے لوگ کیا کہتے ہیں جب انہیں نماز کے طریقے کے تعلق سے بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے نماز کیا ہو جائے گی ہاں جواب ہوتا ہے کئی بار ہاں ہو جائے گی نماز یہ بھی نہیں کریں گے تو ہو جائے گی کیا نماز ہو جائے گی تو ہو جائے گی ایک بات ہے لیکن نماز میں زیادہ ثواب ہم کیسے پائیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواللو کما رائے تمونیو صلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے یہ نہیں کہا جیسے تمہارے گلی والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے علاقے والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے گھر والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے ابو امی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو کہا کما رائے تمونیو صلی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی لیکن ہم صحابہ سے سن سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی اور می بھائی می بہنیں میں آپ سب کو بھارتا ہوں اس چیز میں اللہ کے واسطے علماء کو اماموں کو آپس میں باتو مت جس طرح سے لوگ باتتے ہیں کہ یہ ہماری امام ہے یہ فلا کوکن والوں کی امام ہے یہ ایفریکہ والوں کی امام ہے یہ گلف والوں کی امام ہے سب امام ہمارے ہیں سب علماء اکرام ہمارے ہیں کیونکہ سارے علماء اکرام سارے اماموں کا یہی مقصد تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع سے جڑیں کسی نے یہ تو نہیں کیا کہ میرے ماننے والے بن جاؤ میرے فالور بن جاؤ میری بات مت چھوڑنا سب نے یہی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک پہنچائیں تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی اور عالم کے پاس ہے وہ دلیل دے رہے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہے ہیں اور اگر دلائل کی روشنی میں بات واضح ہے پھر یہ مت کہو یہ ہمارے امام نہیں ہے نہیں سب علماء اکرام ہمارے ہیں انہیں ہم آپس میں نہیں باتتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھر آپس میں نہیں باتیں گے جس طرح سے بعض لوگ حدیثوں کو باتنے لگتے ہیں کہ یہ حدیث وہ لوگوں کی حدیث ہے سب حدیثیں ہماری ہیں کیونکہ آپ خود سوچو کل قبر میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کس کے عامال کام آئیں گے ہمارے خود کے ہی تو عامال ہمیں کام آئیں گے اب یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر آج ایک چیز ہم سیکھ جائیں ایک چیز صدھار لیں تو فائدہ کس کا ہے آپ بتائیے خود کا ہی تو فائدہ ہے خود کی زندگی پہ ہی تو اثر آئے گا وہ نماز کا اثر ہمیں ہماری پوری زندگی میں دکھائے دے گا تمہیں بھائی بھی بہنیں اس چیز میں نہ پڑھیں کہ یہ فلاں سکھا رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے اگر دلائل کی روشنی میں بات ثابت شدہ ہے تو فالو کریں ایک بات اور میں بتا دوں کہ اس کے اندر ہم صحیح حدیثوں کی روشنی میں سیکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمت چھتیس اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرم نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے ضعیف حدیث یعنی کہ اس میں شک ہے کمزوری ہے عربی میں ورڈ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی کہ ڈاؤنٹ ہے یعنی کہ ثابت نہیں ہے بات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان ترمیدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے الہ ما لا یوری بک اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے اب اگر حدیث صحیح سنت سے آ رہی ہے تو مطلب وہ بات ثابت ہوئی اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے اور اگر ثابت نہیں ہوئی تو ہمارے پورے دین کی میتوڈالجی طریقے کار ہے ہم جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا اب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ہے تو کیا ہمارا مہینہ شروع ہو جاتا ہے یا مہینہ ختم ہو جاتا ہے کیا عید ہم بنا لیتے ہیں لگ رہا ہے کہ چاند تو ہے لگ رہا ہے نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے یا تو دیکھ نہ لیں یا تو گواہی نہ آ جائے جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک ہمارا مہینہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے دین کے کئی سارے مسائل اسی چیز پر بیسٹ ہے کہ شک والی چیزوں کو ہم نہیں فالو کرتے ہیں اب ضعیف حدیثوں میں ایک ڈاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کئی سندے ملا کر کے بھی محدثین دیکھتے ہیں کہ سندوں کو ملانے کے بعد بھی جو ایک سند سے جو شک تھا اگر وہ دور ہو گیا بات کنفرمڈ ہو گئی تو وہ حسن لی غیر ہی حدیث بن جائے گی وہ بات ثابت شدہ حدیثوں میں شمار ہو جائے گی لیکن اگر ساری سندے ملانے کے باوجود جو ڈاؤٹ ہے وہ نہیں دور ہو رہا ہے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے اسی وجہ سے ہم اس پورے پروگرام میں صرف آپ کو حدیثیں نہیں بتائیں گے حدیثوں کی تحقیق بھی بتائیں گے انشاءاللہ تو نماز میں زیادہ ثواب کیسے حاصل کریں نمبر ایک خشو کے ذریعے نمبر دو سنتوں پر عمل کر کے جتنی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا وہ ثواب آپ کے اور میرے ہمارے ہی تو کامائے گا اگر ہم اپنی نماز کو صدھاریں گے فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا پوائنٹ نمبر تین سپیڈ کس سپیڈ میں آپ نماز پڑھ رہے ہو کتنی تیزی سے آپ نماز پڑھ رہے ہو یاد رکھئے نماز اگر فاس سپیڈ میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے فاس سپیڈ میں نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ایر جی فسولی واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو فائنکا لم تسلی تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھی طرح سے نہیں پڑھے اب اچھے سے پڑھو یہ نہیں کہا کہا فائنکا لم تسلی تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے فاس سپیڈ نماز اس ایکول ٹو نو نماز یعنی نماز ہوئی ہی نہیں تو ثواب زیادہ کیسے ملے گا اتمنان سے پڑھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جو طریقہ سکھایا تو آپ دیکھیں آپ کی سکرین پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مرکا حتا تتمینہ راکین کہ پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان کی حالت میں ہو جاؤ تتمینہ راکین اب آپ بتاؤ بعض لوگ جو رکو کرتے ہیں جس طرح سے جھکے اور کھڑے ہو گئے اتمنان کہاں سے آیا کہ پوری طرح سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ بعض لوگ سجدے میں جانے کی جلدی میں پوری طرح سے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے سجدے میں چلے آتے ثم مسجد حتا تتمینہ ساجدن پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے حالت میں اتمنان نہ جائے حتا تتمینہ اتمنان نہ جائے ثم مرفہ حتا تستویہ و تتمینہ جالسن پھر سجدے سے جب سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پوری سیدھے نہ ہو جاؤ اتمنان سے نہ بیٹھ جاؤ ثم مسجد حتا تتمینہ ساجدن پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اتمنان نہ ہو جائے ثم مرفہ حتا تستویہ قائما پھر جب کھڑے ہو جاؤ تو یہاں تک کہ پوری طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ ثم مفعل ذالکہ فی سولاتکہ کلیہ اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو پوری نماز میں ایسے ہی اتمنان سے نماز پڑھو تو پوائنٹ نمبر تین ہے اتمنان سے پڑھنا پوائنٹ نمبر چار نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس پر گوھر کرنا اسے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں ہمائی زبان تو کہہ رہی ہے لیکن دل کیا سمجھ رہا ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جو سنان ترمدی میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُوا دُعَانْ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاہٍ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی پکار نہیں سنتا مطلب جو دل غافل ہے زبان پکار رہی اللہ کو اِحْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لیکن دل نے ہدایت مانگی کیا زبان نے تو مانگی لیکن دل نے مانگی کیا تو اس حدیث میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے مطلب پکار تو ہے لیکن دل غفلت میں ہے دل کہیں اور ہے گم تو می بھائی می بہنیں سمجھنا اور میں آپ سب کو ایک ہومورگ دے رہا ہوں کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھیں گے آپ کو وہ سب کی میننگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کرنا ہے انشاءاللہ اور پہلا ہومورگ آج کی اس اپیسوڈ میں قبول کرئیے اور وہ یہ ہے کم سے کم اگلے اپیسوڈ سے پہلے سورت الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر کے آئیے انشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی پکار کو سنے گا ہمیں اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جتنے خشو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے وہی نماز پہلے پڑھیں گے وقت میں ٹائم میں اول وقت پہ پڑھیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایوہ العمالی افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عمال سب سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے اول وقت پر یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مان لیجئے اثر کی نماز کا وقت چار بجے ہو گیا ہے اور آپ وہی نماز پانچ بجے پڑھ رہے ہو سارے پانچ بجے پڑھ رہے ہو مغرب سے تھوڑا تھوڑا پہلے پڑھ رہے ہو تو کیا نماز نماز میں ثواب سیم ملتا ہے یعنی کہ آپ ہی ہو وہی خوشو کے ساتھ پڑھے وہی سپیٹ کے ساتھ پڑھے وہی نماز آپ سارے پانچ بجے پڑھ رہے ہو تو جو ثواب آپ کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر پانچ بجے پڑھوں گے جتنا پانچ بجے ثواب ملے گا اگر آپ سارے چار بجے پڑھوں گے اور اول وقت کے قریب جاؤں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا تو می بھائی می بہنیں پانچ نمازوں میں سے فجر زہر عصر مغرب یہ چار نمازوں میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اول وقت پر پہلے پڑھنا چاہیے عشاء کے نماز کے تعلق سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ وہ تاخیر کرنا پسند کرتے جلدی پڑھو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا فائدہ کس کا ہے آپ ہی کا تو فائدہ ہے سارے عامال پر اس نماز کا اثر بھی بہتر ہوگا تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ اور پوائنٹ نمبر چھے نماز جو پڑھ رہے ہیں اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ بہتر ہے ستائیس درجہ بہتر ہے ٹوئنٹی سیون ٹائمز کیا آپ کو پتا ہے ٹوئنٹی سیون کسے بولتے ہیں ہماری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آفرز آتے ہیں تو آفرز کیسے ہوتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری ایک خریدو ایک فری میں ملے گا بائی ون گیٹ ٹو فری ہو جائے گا اور کیا ہوگا ٹری فری ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ ہے آپ ایک نماز پڑھو آپ کو ستائیس نماز کا سواب ملے گا سبحان اللہ اور میں بھائی می بہنیں کل درازوں میں جب ایک ایک عمل پہنچے گا ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی اور دوسرے طرف جب سارے گناہ ہوں گے اور نیکیاں کم پڑے گی تو کوئی کام نہیں آنے والا ہے ہمیں ہمارے ہی عامال کام آئیں گے میں آپ کو بھارتا ہوں وہ نماز جب آپ پڑھ ہی رہے ہو تھوڑی سی محنت کر لو ایک نماز کے بدلے ستائیس گناہ نمازوں کا سواب ملے گا پوینٹی سوین ٹائمز اس چیز کو کمنا سمجھیں یہ چھے پوائنٹس تھے ہم سب کے لئے ایک بار ریوائز کرتے ہیں سب سے پہلے جو نماز پڑھیں گے خوشو کے ساتھ پڑھنا نمبر دو سنتوں پر عمل کرنا جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا سواب زیادہ ملے گا نمبر تین سلو سپیڈ میں پڑھنا اتمنان کے ساتھ پڑھنا نمبر چار جب پڑھ ہی رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے مطلب معنی پر گوھر کرنا میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا پوائنٹ نمبر پانچ جلدی پڑھنا اول وقت پر پڑھنا اور پوائنٹ نمبر چھے جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اپنی نمازوں کی خاص حفاظت کرنے کی توفیق دے اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب جڑے رہیے اس پروگرام کو اس سیریز کو اینڈنگ تک برابر سے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنے کا ارادہ کریے اور ساتھی ساتھ آئی پلس اکیڈمی پر جا کر آپ اس اپیسوڈ کی نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلش میں اردو میں رومن میں اور امتحان دے سکتے ہیں تاکہ چیک تو کرو کہ آپ نے سمجھا کیا کیا آپ نے صحیح بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں سارے امتحانات سارے اپیسوڈز کے اگر آپ برابر سے دے دیں گے تو آپ کو آئی پلس ٹی وی کی طرف سے انشاءاللہ ایک سرٹیفیکٹ بھی ملے گی میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ اس علم کے سفر میں ہمائے ساتھ جڑے رہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی